اسلام علیکم گائز آپ لوگ کیسے ہو امید کرتی ہو آپ لوگ اچھے ہوگے آپ لوگ کی دعا سے میں بھی یہاں اچھی ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم لوگ کے ناشتہ ہونے جا رہا ہے تو ابھی آپ کو معلوم ہے جیسے کہ لوگ ڈون چل رہا ہے تو اسی وجہ سے آج میری فیملی میرے ساتھ ہے یعنی کہ میرے دونوں بیٹے میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور چھوٹے بیٹے لوگوں تو آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں ہمیشہ اور یہاں میری بیٹی ویڈیو بنا رہی ہے تو ابھی صبح کے گیارہ بجرے سب سو کے اٹھے ویسے تو میں صبح اٹھ گئی تھی جو بھی پانی وانی بھرنا تھا میں نے بھر کے سو گئی تھی لیکن ابھی میرے بچے لوگ اٹھے ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں تو ما شاء اللہ دیکھو یہاں پہ ساری فیملی آپ دیکھ سکتے ہو میرے دونوں بڑے بیٹے ہیں دو چھوٹے بیٹے اور بیٹی یہاں ویڈیو بنا رہی ہے ورنہ وہ بھی آپ کو دیکھ جاتی تو یہاں سب ما شاء اللہ بیٹھ کے ناشتہ واشتہ کر رہے ہیں اور بس یہاں پہ میں ریسپی یعنی کہ یہاں ابھی میں کھانا بنانے جا رہی ہوں تو فیر کا تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کھچڑی وزیتہ مجھے کھچڑی نہیں بتانا تھا کیونکہ کافی ٹائم میں نے بتا چکی لیکن چلو آیا پھر میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں میں سیمپل کھچڑی بنانے جا رہی تھی لیکن میری بیٹی نے کہا کہ امی آج آپ مسائلے والی کھچڑی بنانا تو میں نے بلی چلو تھوڑی سی مسائلے یعنی ہلکیاں فلکا میں بنا لیتی ہوں مسائلے کا کہ جیسے کی آپ کو پتا ہے کتنی گرمی اوری کھانا وغیرہ تو کچھ کھایا نہیں جا رہا ہے لیکن چلو بچی کا من ہے تو میں بنا دیتی ہوں ورنہ میں سیمپل ہی بناتی تو یہاں پہ ابھی میں کاندر ورنڈا جو بھی ہے میں کٹ لیتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کتنا کیا لینا ہے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں جیسے کی رمزان مبارک آ رہا ہے تو رمزان میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہو رہی ہوں آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں میں روز روز ویڈیو بھیجوں اور کیونکہ میرا ویڈیو بہت کم آتا ہے آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ یہ کتنا کم ویڈیو بھیجتی ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں مل پاتا ہے اس کے لئے میں نہیں بھیجتی لیکن انشاءاللہ رمزان میں آپ لوگوں کو برابر میں ویڈیو بھیجوں گی اور یہاں پہ میں نے دو بڑے کاندے لے لیوں آردس ہری مرچی لے لیوں دو ٹاماٹا لے لیوں یہاں میرا تیل گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں کچھ کھڑے مسالے دال رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے دو تیز پتہ ایک دال جنہیں ایک بڑی لائچی آردس کالی میرس زیرا دو لاؤنگ بس اتنے ہی مجھے کھڑے مسالے لینا تھا میں نے لے لیوں اور میں یہاں پہ کاندے بھی دال دیتی ہوں جب میرا کاندہ کا چپک کر رہ جائے گا تو اس میں میں ادرک لیسن تھوڑا سا ہی دال دوں گی بیسے تو آپ ڈالنا ہے تو ڈال دو نہیں ڈالنا ہے تو نہیں ڈالنا آپ کی مرضی یہاں میرے پاس تھا تو میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں بس میرے پاس تھوڑا ہی تھا تو میں تھوڑا ہی ڈال دیتی ہوں اور اسے بھی میں دو منٹ تک زیادہ پکا لوں گی کیونکہ ادھرک لیسن کو بھی پکا لینا چاہی اچھی طرح سے ورنہ اس کا کچھا پن رہ جاتا ہے تو بس یہ ہو جائے گا تو میں اس میں کچھ سوکے مسالے دال دوں گی تو اس میں سوکے مسالے مجھے کچھ زیادہ نہیں دالنا ہے بس اس میں ہلدی دھنیاں مرچی یعنی کہ پاورڈر ہی دالنا جیسے کی ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ دھنیاں پاورڈر ایک چمچ مرچی پاورڈر کیونکہ میں زیادہ مسالے دار نہیں بنا رہی ہلکا لائیٹی بنا رہی ہوں بس اس کے لئے میں ہلکا ہلکا دال رہی ہوں ورنہ کھایا تو نہیں جاتا ہے پھر بھی میں بنا دے رہی ہوں بچوں کے لیے تھوڑا سب تو بس یہاں پہ میں نے سوکے مسالے ایک چمچ لے لی ہوں اور یہاں پہ میں نے دو ٹماتر جو کٹ کر کے رکھی تھی وہ بھی میں نے ایٹ کر دی اور ساتھی ساتھی اس میں میں نمک بھی ڈال دوں گی کیونکہ نمک ڈالنے سے ہمارا ٹماتر اور مسالہ دونوں اچھی طرح سے پک جائے گا جلی اور بس یہاں پہ تو میں ابھی سیمپل ڈال چاول بنانے کیلئے تیاری کر رہی تھی مگر ابھی اتنی گرم ہو رہی ہے کہ پنکھا بن کر کے مجھے پکانا پڑتا ہے تو بچے لوگ بھی سب گھر میں ہیں اور اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی پنکھا بن کروں بچے گھرمی میں بیٹے تو بس اس لئے میں بس یہ بنا لے رہی ہوں یہ جھٹ پڑ بن جاتی ہے اور ماشاء اللہ خانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اسے آپ کچھو مڑ سے بھی کھا سکتے ہو آپ اسے ہچار سے بھی کھا سکتے ہو یا آپ اسے سیمپل ایسے ہی کھا سکتے ہو بہت اچھی لگتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے سب میڈیل ڈال کے چڑھا دی ہوں اور یہاں میں اپنا کچھن ساتھی ساتھ ساف کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ مجھے ایسا کچھرہ رکھنا پسند نہیں ہے تو میں پکاتی جاتی ہوں اور سفائی بھی ساتھی ساتھ میں کھرتی جاتی ہوں تو یہاں میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں میں نے دو سو گرہ میرے پاس ڈال پڑی ہوئی تھی بس میں یہ ڈال لے لیتی ہوں اور یہ ڈال توور کی ہے اور میں اسے اچھی طرح سے واش کر لیتی ہوں واش کرنے کے بعد میں اسے مسالے میں ایٹ کر دوں گی تو یہاں میرا مسالہ اچھی طرح سے بھنج گیا ہے اور میں اسے ڈال کو بھی ایٹ کر دیتی ہوں تو اسے بھی مسالے میں ایٹ کر دیتی ہوں اور اسے میں دو منٹ تک پکا لوں گی تاکہ یہ دال اچھی طرح سے مسالے میں مکس ہو جائے اور اسے میں دو منٹ کے بعد اس میں پانی دال دوں گی اور اس میں جب کھول آ جائے گا تو اسے میں چاول بھی دال دوں گی بس اسی طرح سے میں فٹا فٹ بنا لیتی ہوں اور اس میں مجھے کچھ زیادہ تو نہیں بناوں گے بس اسے ہمیں چار کے ساتھی کھانا ہے اور یہ بہت تیسٹی لگتے اگر آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور پسن آئے گا آپ ضرور ٹرائے کرنا تو یہاں چاول سوری یہاں پہ کھول آ گئی ہے اب میں اس میں چاول بھی ایٹ کر دیتی ہوں اسے میں پکا لیتی اچھے سے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں اتنے ٹائم سے ویڈیو نہیں بیچ پا رہی تھی تو کچھ میری تبت ٹھیک نہیں تھی اور پھر رمضان پڑ گیا رمضان آنے والا ہے اس لئے مجھے گھر کی صفائی بھی کرنا ضروری تھا تو میں وہی بس گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی اور پھر آج میں یعنی کی کل ہی میں نے کر لی تھی تو آج بس میں آپ کو یہ چھوٹا موٹا ویڈیو بھیج دی رہی ہوں تو گائز اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک ضرور کر دینا جو نئے میرے چینل میں آئے سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ لوگ کو میرا اچھا ویڈیو لگے تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بول دیا کرو پھر میں آپ لوگ کو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے